اور شاید مسکان نام کی وہ لڑکی بھی کل قیامت کے دن کھڑی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی آئے اللہ جب چالیس چالیس گنڈے اپنے جھنڈے لہرہ رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے اور میں اکیلی تھی اور وہاں پر کوئی میرا سپورٹ کرنے والا بھی نہیں تھا میں ہجاب میں تھی میں برقے میں تھی میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا میں ہجاب اتار دوں میں برقہ اتار دوں میں پردہ چھوڑ دوں آئے اللہ ان چالیس پچاس گنڈوں کے بیچ میں تیری اس بندی نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا تھا اور بڑی شان سے اپنے کالج میں داخل ہوئی تھی آئے اللہ میں نے اپنے ہجاب کو اتارا نہیں تھا میں نے اپنے پردے کو اتارا نہیں تھا پردہ کرنے والیاں تو بچاری کالج میں پردہ کر رہی ہیں ڈنڈے کھا رہی ہیں ابھی آج کی نیوز ہے کرناٹک کے اسکول میں لڑکی گئی پردے میں ہجاب میں اسکول کی ٹیچر نے کہا نہیں آپ کو ہجاب اتارنا پڑے گا تب ہم آپ کو اسکول میں جانے دیں گے آج یہ بھی ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے ہماری مسلمان لڑکیاں آج مجبور ہیں ایسے کالج میں پڑھنے کے لیے ایسے اسکول میں پڑھنے کے لیے جہاں اسکول کی ٹیچر اور کالج کا پریسپل مجبور کر رہا ہے ان کو کہ آپ کو ہمارے اسکول کے قانون پر چلنا پڑے گا آپ اپنی شریعت کا قانون اپنے گھر میں چلائیے ہمارے اسکول میں آپ کو اسکول کے ڈریس میں آنا پڑے گا اور آپ کو اپنا ہجاب چھوڑنا پڑے گا مسلمان آج شادی کرتا ہے تو کئی کئی لاکھ روپیے خرچ کرتا ہے ہر سال مسلمانوں کی شادیوں پر کئی عرب روپیے خرچ ہوتے ہیں جلسے اور کانفرنسوں پر کئی عرب روپیے خرچ ہوتے ہیں اپنے مکان کی ڈیزائننگ پر اور مکان کے ڈیکوریشن پر ہم کروڑوں روپیے خرچ کرتے ہیں جس قوم کا یہ حال ہو اس قوم کی بچیاں آج دھکے کھا رہی ہیں اسکولوں کے باہر کھڑی ہیں ان کو ہجاب اتار کے تب اسکول میں جانا پڑ رہا ہے چلو بھرپانی میں ٹوب مرنے کی بات ہے کاش کی ہم ہوش کے نہ کھن لیتے اور ہم اپنی بچیوں کو ایسا اسکول بنواتے ایسا کالج بنواتے ایسی یونیورسٹی بنواتے جہاں ہم آزادی دیتے کہ مسلمان لڑکی اگر پڑھے گی وہ ہجاب میں آ سکتی ہے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں آج افسوس کی بات ہے ایک طرف وہ لڑکیاں ہیں جو ہجاب کے لیے لڑ رہی ہیں اور ایک طرف ہمارے اور آپ کے گھر میں لڑکیاں نکل رہی ہیں جلسے میں آئی ہوئی ہیں بن کر کے سمر کر کے چمکدار کپڑے پہن کر کے ان کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے پچاس سال کی بوڑی عورت آتی ہے وہ بیچاری اپنا چہرہ دھاپ کر کے آتی ہے اپنے پلو کو لٹھا کر کے آتی ہے اپنے بنن کو ڈھاپ کر کے آتی ہے اور اٹھارہ اور بیس سال کی جوان لڑکی وہ سینہ تان کے چل رہی ہے وہ اپنے نمائش اپنے جسم کی نمائش کر کے چل رہی ہے وہ میک اپ کر کے سچ کے سمر کے چل رہی ہے اور جلسے میں بھی ایسے ہی جا رہی ہے اور پرگراموں میں بھی ایسے ہی جا رہی ہے اور بازار میں بھی ایسے ہی جا رہی ہے میرے بھائیوں مجھے محبت ہے آپ سے پورے ہندوستان میں کہ ہم نے ایک ایسی قوم کو بھی دیکھا ہے کہ کٹیہار سے لے کے پورنیا آرریا فوربیز گنج کشن گنج پورا ایک بیلٹ ہے ہمارے لوگ ہیں مسلمان ہیں اہلِ حدیث ہیں وہاں مزار نہیں ہیں وہاں قبر پرستی نہیں ہیں وہاں گلت کام نہیں ہیں مگر جب ہم آپ کے علاقے میں آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے میرے بھائی کیوں کیا اس پردے کا تعلق انساری برادری سے ہے شیخ برادری سے ہے شیرشاہ بادری سے نہیں ہے پردہ کسی برادری کے لئے تو نہیں آیا ہے میرے بھائی پردہ تو ساری امت کی عورتوں کے لئے آیا ہے اور پردے کا مقصد کیا ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتایا تھا اور مسکان نام کی اس لڑکی نے آج بتا دیا ٹک ٹاک پر اپنے بدن کی نمائش کرنے والی لڑکیاں شاید اتنی مشہور نہیں ہوئی ہیں جتنی مسکان نام کی وہ لڑکی آج مشہور ہو گئی ہے آج دبائی کا دبائی کی سب سے اونچی جو امارت ہے برج خلیفہ آج برج خلیفہ بربی مسکان نام کی اس لڑکی کا فوٹو آیا اور اس کا نام آیا اور دبائی کی حکومت نے بھی مانا کہ ہاں یہ لڑکی اس نے ہمارا نام روشن کیا پردے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے پردے کا حکم کیوں دیا اللہ نے آئیے ذرا آپ کو وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں چونکہ ہجاب کا مسئلہ چل رہا ہے ہجاب کا حکم کیوں آیا اس پر بھی میں آپ کے سامنے ایک بات رہنا چاہتا ہوں قرآن کھولو قرآن کا بائیسوہ پارہ سورہ احضاب کی آیت نمبر 59 اللہ فرماتا ہے یا ایہاں نبی قل ازواجی کا و بناتی کا و نیسائل مومنین یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اے نبی تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں اپنے بدن کے اوپر چادر ڈال لیں اپنے اوپر ہجاب ڈال لیں اپنے اوپر نقاب ڈال لیں اپنے اوپر برقہ ڈال لیں آپ نام بدل دو آپ نام پردہ رکھ دو آپ نام ہجاب رکھ دو آپ نقاب نام رکھ دو آپ برقہ نام رکھ دو مقصد یہ ہے ایسا اپنے بدن پر ایسا کپڑا ڈال دیں کہ ان کا شریر ڈھک جائے ان کا بدن ڈھک جائے اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دو جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر نقاب ڈال لیں کیوں ڈال لیں اس کا حکم کیوں دیا گیا یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ مسلمان لڑکی ہے یہ شریف لڑکی ہے یہ پردے والی لڑکی ہے اور اس کو چھیڑنے کی کوئی جورت نہ کر سکے میرے پیارے بھائیوں میری پیاری ماں و بینوں یہ پردہ تو آپ کو عزت دینے کے لیے آیا ہے یہ پردہ تو آپ کی قیمت بتانے کے لیے آیا ہے ہزار روپے والا موبائل ہوتا ہے آدمی کہیں بھی رکھ لیتا ہے اس کو ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں چلو دوسرا لے لیں اور ایک لاکھ روپے کا آئی فون آتا ہے اس کو کوئی تھوڑی دردر رکھ دے گا اس کے لیے بہترین کور لے گا اس پہ مہنگا والا ٹیمپڑ گلاس لگوائے گا اس کو سمال کر کے رکھے گا اگر یہ ٹوٹ گیا تو ایک لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے سو روپے کا ہماری مائے بہنیں کانوں میں پہننے والی ائر رنگ لاتی ہیں سو روپے والی اس کو کہیں بھی پہننے کے چلی جاتی ہیں لیکن سونے کی اگر ائر رنگ ہیں سونے کا ہار ہے تو کوئی ٹرین پہ پہننے کے نہیں جاتا ہے کوئی پلین پہ پہننے کے نہیں جاتا ہے نہیں نہیں سونے کا ہے اس کو سب کے سامنے نہیں کھول سکتے اس کو تو کہیں خاص جگہ جانا ہوگا تب کھولیں گے ٹرین میں جائیں گے کہیں چوری نہ ہو جائے پلین میں جائیں گے کہیں چوری نہ ہو جائے دنیا کا دستور ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا چھپا کر کے رکھا جاتا ہے میری پیاری ماں و بہنوں اسلام نے آپ کو بہت اوچھا مقام دیا ہے اور بہت اوچھا سمان دیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا تو پوری کی پوری دولت ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے اس لیے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا کل قیامت کے دنے وہ پردے والی لڑکی بھی کھڑی ہو گی اور کہے گی اللہ جب ساری میرے گاؤں کی لڑکیاں اسکول جاتی تھیں بغیر دو پٹھے کے جاتی تھی بغیر نقاب کے جاتی تھی اے اللہ میں نقاب میں جاتی تھی گاؤں کی لڑکیاں میرا مزاق اڑاتی تھی گاؤں کے لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے آج تو ایسا دور آ گیا کہ اچھے کام کا لوگ مزاق اڑاتے اگر آج کوئی نوجوان لڑکا بیچارہ سیدھا سادھا ہو داڑی رکھے ہو پانچوں ٹائم کا نمازی ہو اس کے موبائل پر کسی لڑکی کا فوٹو نہ ہو تو اس کے دوست لوگ کہیں گے ارے یار یہ لڑکا تو پکواس لڑکا ہے اس کو تو کسی چیز میں انٹریسٹ ہی نہیں ہے ارے چھوڑو یہ پاگل ہے اس کو پاگل کہیں گے لوگ جس گاؤں میں پردے کا ماحول نہیں ہے اس گاؤں میں کوئی مسلمان لڑکی اگر پردے میں نکلے گاؤں والے کہیں گے دیکھو یہ آگئے اللہ والے انہی کو تو بس پردہ کرنا ہے ہم لوگوں تو پردہ نہیں کرنا ہے تو اچھی چیزوں کو لوگ گلت سمجھتے ہیں کل قیامت کے دن میں وہ پردہ والی لڑکی کھڑی ہوگی اور کہے گے اے اللہ اینی زنن تو انی مولاقین ہی سابیہ مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی میری قربانی بیکار نہیں جائے گی اے اللہ جب ساری دنیا کے لوگ ویلنٹائن دے منا رہتے اور بے حیائی اور زناکاری کے کام کر رہتے اے اللہ میں نے اپنی عزت و عبرو کو بچا کر کے رکھا میں نے کسی غیر محرم سے بات نہ کی میں نے کسی غیر محرم لڑکے سے باتیں نہ کی میرے موبائل پر کسی غیر محرم سے چیٹنگ نہ تھی اے اللہ میں نے اپنی جمانی کو سمال کر کے رکھا میں نے اپنے شوہر کے لیے اپنی عبرو کو بچا کر کے رکھا اینی زنن تو انی مولاقین ہی سابیہ اے اللہ مجھے یقین تھا میرا حساب مل کر کے رہے گا سردیوں کا موسم آتا تھا سردیوں کا موسم آتا تھا صبح پانچ بجے حیال السلا کی آواز ہوجنے لگتی تھی السلاة و خیر من النوم کی آوازیں آنے لگتی تھی پورے گھر والے رضائی اور کنبل اوڑ کر کے سوئے رہتے تھے اے اللہ میں السلاة و خیر من النوم کی آواز سن کر کے اپنا بستر چھوڑ دیتا تھا میں تھنڈے تھنڈے پانی سے وضو بنا کر اے اللہ میں تیری محبت میں اور تیرے ڈر سے تیری مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا اے اللہ انی زنن تو انی ملاقم حسابیہ مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی اے اللہ جب میرے بھائی لوگ رشوت کھا رہے تھے میرا سگا بھائی جب سود اور بیاج کا دندہ کر رہا تھا میرے پروسی لوگ حرام کے کاروبار کر رہے تھے اے اللہ میں حلال کھاتا تھا میرے بچے کم کھاتے تھے میرے گھر میں کھانا ایک ٹائم بنتا تھا اور ایک ٹائم نہیں بنتا تھا میں نے پریشانی کی زندگی گزاری لیکن اے اللہ میں نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا کھانا جانے نہیں دیا میں نے اپنے گھر میں حرام کی روزیاں نہیں دی اے اللہ مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا اللہ کہے گا جا میرے بندے تُو نے دنیا میں بہت کچھ میرے لئے قرمان کیا ہے اب آج ہم تجھے تیری محنتوں کا بدلہ دیں گے فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَا فِي جَنَّتِ عَالِيَا اُطُوفُهَا دَانِيَا قُلُوا وَشْرَبُوا حَنِيًا بِمَا أَسْلَبْتُمْ فِي الْایَّامِ الْخَالِيَا اللہ کہے گا میرے بندے تُو نے بہت قربانی دی اپنے اللہ کے لئے جا آج ہم تجھے جنت میں ڈال رہے ہیں جا تو اے شوار آپ کی زندگی گزار جا دنیا میں تیرے پاس رہنے کو ڈھنکا مکام بھی نہیں تھا جا ہم نے جنت میں تیرے لئے بہت بڑا محل تیار کر رکھا ہے جا تو اپنے محل میں چلا جا دنیا میں آم کا موسم آتا تھا تیرے بچوں کو آم نصیب نہیں ہوتا تھا سیب کا موسم آتا تھا انار کا موسم آتا تھا تیرے گھر میں کبھی انار نہیں آیا تیرے گھر میں کبھی سیب نہ آیا تیرے گھر میں کبھی موسم کے پھل نہ آئے میرے بندے آج جنت میں تمام پھل ہیں جس پھل کی تجھے تمنا ہو وہ پھل ٹوٹ کر کے تیرے پاس آ جائے گا تجھے آم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے سیب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے آنار توڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو تو وہاں دانیاں تجھے جو پھل چاہیے وہ پھل تیری گود میں آ جائے گا تیرے پاس آ جائے گا جا میرے بندے جا کلو وشربو ہنیم بیما اسلب تم فی لیا مل خالیا میرے بندوں تم نے ہمیں راضی کیا تھا تم نے ہمیں خوش کیا تھا تم نے اپنے اللہ کو راضی کیا تھا جاؤ آج تمہارے موج مستی کے دن ہیں تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں یہ تو وہ ہو گئے جو پاس ہو گئے